اسلام علیکم دوستو آج ہمارے پاس تارہنچ کا چینہ کا ٹی وی ہے اس میں فارڈ یہ کہ یہ آپ دیسے تھی اس کی ریڈ لائٹ شو ہو رہی ہے اور کی پیٹ وغیرہ پریس کرنے کے باوجود بھی اس کی کوئی چیز شو نہیں ہو رہی نا ورٹیکل نا آرزنٹال اور نا کو سکرینٹو پر کچھ بھی نہیں شو ہو رہا تو یہ اب ہم نے اس کا چیک کرنا ہے کہ اس ہمارے ٹی وی میں اسے اس کی کونسی چیز خراب ہے کیا اس کی پاور سپلائی کی طرف سے فالٹ ہے یا پھر اس کے جو ایچ اوٹ پورٹ اسے ریم میں فالٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ٹی وی آن نہیں ہو رہا میرے نام ہے مومن مدسرہ لکھا کر اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹی وی جن دوستے نہ بیتا آپ میٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسک بھی آپ کو وقت پر ملتے ہیں تو اب ہم ٹی وی کو اپن کرتے ہیں ٹی وی کو میں نے اپن کر دیا ہے جس اور یہ آپ دیس ہوتے ہیں اس کی اسٹینشن لیڈی بھی میں نے لگا دیا ہے تو اب ہم جو ہمارا صاحب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ ہم نے اس کے ولٹیج چیک کرنے ہوتے ہیں کہ ہمارے ٹی وی کے کس جگہ سے کہیں سے اس کے کوئی ولٹیج کا مسئلہ ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے تو صاحب سے پہلا ہم اس کے ولٹیج چیک کریں گے ٹی وی کو پاور میں نے دے دیا دیا ہے یہ ہمارے ایک سو داس ولٹے ایک سو یارہ ولٹے ٹھیک آ رہے ہیں بعد یہ ہمارے ری ورٹیکل آئی سی کے چھبیس پچیس ولٹے یہ بھی ٹھیک ہے یہ ہمارے ریگولیٹر کے ولٹے پانچ کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں پانچ اور نو ولٹیج کے لیے تو یہ ہمارے آ رہے ہیں جی سات ولٹیج اور آپ ڈاؤن بھی ہو رہے ہیں اور یہ ہمارے جی آڈیو کے ولٹیج تو ٹی وی ہمارے کے جو مین ولٹیج ہیں وہ سب ہی ٹھیک ہیں سوائے ایک کے جو یہ اس کے سات ولٹیج ہیں تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کونس کی خرابی ہے اس کے آگے کوئی سوائے اس کا جو یہ والے جو ٹرانسٹر لگایا جاتے ہیں ان میں سے کوئی خراب ہے یا پھر اس کے جو ڈائیوڈ اور کپیسٹر وغیرہ کوئی خراب ہے جس کی وجہ سے ہمارے ٹی وی اس کے یہ ولٹیج ٹھیک نہیں آ رہے تو اس کے لیے تو یہ آپ دے سکتے ہیں اس کا جو یہ والا کپیسٹر ہے یہ آپ دے سکتے ہیں اس کے اوپر سے اس کی کیپ بھی اتر چکی ہے اور اس کے بعد یہ خراب ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ٹی وی آن نہیں ہو رہا کیونکہ اس کے نو اور پانچ ولٹیج ٹھیک نہیں کام کر رہے اس کو کم سے کم نو سے دس دس سے گیارہ ملٹے دینے سے تو یہ ساتھ ولٹے دے رہے کیونکہ اس کا کپیسٹر کام نہیں کر رہا تھا تو اب ہم اس کپیسٹر کرتے ہیں اس کی جگہ پر ہم نے اور کپیسٹر لگانا ہے تو یہ آپ دے سکتے ہیں کپیسٹر کی کنیشن تو اب ہم اور لگاتے ہیں اور اب ہمارے پاس یہ کپیسٹر ہے اس کی ویلی ایڈیا ہزار جو ایف سولہ ملٹیج میں ٹھیک ہے جی اب ہم یہ لگائیں گے اور جب بھی آپ نے اس کو لگانا ہے اس کا نیگٹیو اور پاسٹیو دیکھ کر لگانا ہوتا ہے جو اس کا یہ سیڈ ہے یہ اس کی نیگٹیو اور یہ پاسٹیو اور کپیسٹر ہمارے کے بھی یہ جو وائٹ سیڈ ہے یہ نیگٹیو اور پاسٹیو ہے تو اب ہمارا جو فیسٹر نے وہ لگ گیا ہے تو اب ہم نے اس کے بولٹے دوبارہ سے چیک کرنے ہیں تو یہ آپ دے سکتے ہیں اس کے دیارہ بولٹے جا چکے ہیں اور ٹی وی بھی ہمارا ہو چکے ہیں تو اب میں آپ کو ٹی وی کی سکرین بھی چیک کر آ دیتا ہوں تو یہ آپ دے سکتے ہیں ٹی وی ہمارے کی بلکل مکمل سکرین آ چکی ہے اب اس میں کوئی فائٹ نہیں ہے تو آن کی تھی ہماری یہ والی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے شیئر کیجئے اللہ حافظ